ویدرانتہ کے ڈیڑھ لاکھ کروڑ کے پروجیکٹ کو لے کر مہاراشتر کی راجنیتی میں عاروب پرتیعروب کا دور شروع ہو چکا ہے یہ پروجیکٹ مہاراشتر کی جگہ گجرات کیسے چلا گیا؟ وپکش کے اس سوال کا جواب دینا سرکار کو بھاری پڑ رہا ہے وپکش کا عاروب ہے کہ گجرات کے پاس اس پروجیکٹ کے لائے کے انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے وہ تو پروجیکٹ کے لیے ریس میں بھی نہیں تھا کہ اندر کے دباؤ میں مہاراشتر سرکار نے ایک لاکھ نوکریان دینے والی پروجیکٹ کو گجرات بھیج دیا کیونکہ گجرات میں چناب ہے شیفزینہ نیتہ آدیتی ٹھاکرے کا دعویٰ ہے کہ سمیکنٹرکٹر بنانے کے لیے ویدانتہ گروپ اور ٹائیوان کی کمپنی فاکس کون کا پلانٹ اس سال جون تک مہاراشتر کے پورے میں ہی لگنے کا پلان تھا جون کے آخر میں مہاراشتر میں ستہ پریورتن ہوا اس کے بعد سی امشندے کی بجے سے یہ پلانٹ کجرات کی جھولی میں چلا گیا یہ مہاراشتر کے لیے ہرمارے لیے دکھ کی بات ہے کہ اتنی بڑی انویسمنٹ جو ہے ایک دوسرے راجے میں گئی ہے کمپنی کو اور اس راجے کو میں شبیت چاہیے دیتا ہوں ان کا کوئی اس میں دوش شاید نہیں ہے یہ جو کوئی ویوستہ ہے میں اسے سرکار نہیں مانتا کیونکہ یہ انکانسٹیوشنل ہوں لیکن ایسی سرکار ایسی انویسمنٹ کو بھگا کیسے سکتے ہیں یہ تو ایک فیکٹ کا فائننگ کی بات ہو مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے ایک ہی کاران ہے جو اب بھی ویوستہ ہے وہ صرف راجنیتی میں لگی ہوئی ہے دیوٹی ہوئی ہے اور گھوم رہی ہے لیکن کام تو کچھ ہو رہا نہیں مہاراش میں نیتا وپخش اجید پوار نے بھی سی ایم شندے کو خط لکر کہا ہے اگر ویدانت اور فاکسکون کا ایک دشملہ پانچ چار لاکھ کروڑ کا نیویش مہاراش میں ہوتا تو اسے راج کو قریب چھبیس ہزار دو سو کروڑ روپے کا اسٹیٹ جی ایسٹی آتا ایک لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوتی پلانٹ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مہاراش میں قریب ایک سو بیس ستھانیے بزنس شروع ہوتے کاغریس بھی سبک انڈکٹر پلانٹ کے گجرات کے ہاتھ میں جارے پر شندے سرکار سے سوال کر رہی ہے مہاراش کا سب سے بڑا نقصان ہے مہاراش کے جو یوت ہے ترون ہے یوک ہے ان کے لیے روزگار کی ایک اچھی سندھی آئی تھی اپورچنیٹی آئی تھی وہ چلی گئی ہماری لیے بہت دکھ کی بات ہے سرکار کی گلتی ہے یہ نئے سرکار جو آیا ہے ان کا دھیان نہیں تھا اس لئے یہ سب ہو گیا ویپکش کے آروپوں کے جواب میں بیجے پی نے پلٹ بار کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ جب وہ دھپ تھاکرے بیجے پی کے ساتھ تھے تب کیوں شفصینہ نے لانا ریفائنری اور جیت پور نیوکلئر پلانٹ کا ویروت کیا تھا بیجے پی نیتا آشی شہلال نے ٹویٹ کیا ایف ڈی آئی نیویش یا کانون ویوستہ کو لے کر دو مہینے پرانی شفصینہ بیجے پی سرکار کی آلوشنہ کیوں کر رہے ہو کیا آدھتیا بتائیں گے کہ ایم وی سرکار کے سمیں مہاراش ری ایف ڈی آئی نیویش میں تیسرے نمبر پر کیوں کسا کیا ایم وی سرکار نے کیوں بیجے پی سرکار کا سال 2015 میں فوکس کون کے ساتھ ہوا سمجھوتا رد کیا کیوں ممبئی میٹرو کا کام روگ دیا گیا جس سے اس کی کاسٹ دس ہزار کروڑ روپے بڑھ گئی سی ایم شندے اس ناکامی کا ٹھیک راف پچھلی تھاکرے سرکار پر پھوڑ رہے ہیں سی ایم نے کہا کہ ویدانتا کے پروجیکٹ کو لے کر پچھلی سرکار نے سہی پرتکریہ نہیں دی ہوگی اسی لیے اتنا بڑا نیویش کا موقع مہاراش ری کے ہاتھ سے چلا گیا موسیقی موسیقی آج کل بی جے پی کے قریب مانے جانے والے ایم ایس پرموک راست تھاکرے نے بھی اس ماملے میں جانچ کی مانگ کی ہے उद्योग विबाग के रेकॉर्ड के अनूसार महराष्ट सरकार ने बेहत आकर्शक इंसेंट्टिव पैकेज की पेशकश की थी कमपनी के प्रतिनिदी मंडल ने नए CM और DCM से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट को लगभग तैबी कर लिया था लेकिन अब पॉलिटिकल और प्राशासनीक ऐसे दोनों बॉसेस को ये समझाना मुश्किल हो रहा है कि आकिरकार ये प्रोजेक्ट महराष्ट से गुजरात गया कैसे कैमेरा पर्शन के रिशक पाल की साथ मैं रित्विक भालेकर मुंबई आज तर